روز انگنب اوائس خرمی پیدا کیے جائے گا تاکہ اوائس کی پیور میں کوئی اصلی اوائس کو پچان نہ کوئی ادھر دیکھے گا یہ اوائس کوئی ادھر دیکھے گا یہ اوائس لیکن وہ جو محمد کا اوائس ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اپنے رب کا اوائس ہے اسے تو وحی کہے گا جس کا اوائس ہے یا پھر وہ جو اٹھے گا جسے اللہ دکھائے گا اسی لئے حضرت پڑی سادگی کے سامن پر گئے وحرام ان سے ان کے خلیق وان شاگر تلیس ایسے مرید جو مراب تھے حضرت صحیح شاہ آتا حسین فانی رحمت اللہ علیہ نے پیچھا حضور اس وقت قطب کون ہے اس وقت قطب کون ہے قردل معانی پڑھئے گا تو پتا چلے گا یہ قطب کو پہچاننا بہت مشکل ہے لیکن کون پہچانتا ہے یہ وقتوں میں جہاں بکا رہا ہے قردل معانی ان لوگوں کی نگاہ سے مزرے ہوئے تھی معلوم تھا کہ کون پتا سکتا ہے پوچھا شاید سے کہ اس وقت قطب کون ہے خال حضرت نے کہا تین ہیں قطب کتے ہیں تین ہیں ایک وہ ہیں جو انگریزی لیواز پہنتے ہیں اور ہاتھ میں کتے کی زنجیر رکھتے ہیں وہاں کیا قطب ہے اس دھوکے بنا رہا نہ کھڑی ہے کے نہیں کان خوبصورت ہے کے نہیں بالوں کی زٹوں میں وہ خمیدگی ہے کے نہیں ارے اس چکر میں مدلو وہ قرآن حدیث کے جو ڈانے تم نے پہلے کی ہیں اس پر پھٹ کرنے کی کوشش من کرو ان سے سیکھو کہ قرآن حدیث کیا ان سے جانو کہ قرآن حدیث کیا اپنے جانے ہوئے قرآن حدیث پر کسی کو فٹ کر کے پاس اور فیر کرنا بچوں کا کھے ہیں اور نادانوں پر سگیزنے کے دھانگ ہیں ان سے سیکھو کہ قرآن حدیث کیا ہے قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب پاس سوکورڈ نہیں مال آنے والے کسی ولی کی حتہ کی صدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی چھاہی ہے یہ تو کمار ہے یہ تو اے صحیح ہے یہ تو اے صحیح ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے سنو سنو بڑا تعالی ایمان رکھتے ہو تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم نے جس کو کمار کہا ہے اس کی طرح مومن نہ ہوگی کیا کہتے تھے لوگ صفحہ ہیں جواہ ہیں صفحہ ہیں یہ کیا جانبیا دین اور چلیئے ہیں ہے نا اللہ تعالی نے کہا آگے لوں قرآن ایمان الناس دن کی طرح ایمان رکھتا ہے تک کیا کہ تم مومن ہوگی اللہ حضرت کرتے ہیں خطب وہ ہیں جو انگریزی لباس پہنتے ہیں اور ہاتھ پر خودتے کی زنجیر پکڑے رہتے ہیں اور تم دھوکت پائے رہتے ہو تم نفرت کیے جاتے ہو ہے نا دن راب قرآن پڑھنا اور تقصیل بیان کرنا اور معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام کا رنگ رنگ کیا تھا ہے نا خضر علیہ السلام کم صحیح کو رکھتے تھے ایک اور ہے کون ہے کہ ان کا حضرت نے نام بتا دیا کہ وہ تکیہ شاہ جب کبھی آپ اس راستے سے جن ڈون پر جائے گیرائر پچھیں پڑھیے گا تو یہ راستہ آپ کو تکیہ شاہ کے مدار کے بال سے گزارے گا عالی حضرت نے کہا ایک قدم تو وہ ہے کو ایسا نباس پہنتے ہیں دوسرے کو نے پٹھی کیا شاہ ہے اب دیکھئے اب تیسرے کی باری ہے والا حضرت کہتے ہیں اب تیسرا ایک اور ہے تو تیسرا ایک اور ہے خان کہھ کے آمیں تیسرا ایک اور ہے حضرت شاہ یہ جو آج کل ایک ٹرینٹ بڑھ گیا ہے خود ہی انسام لگا خود ہی انسام کر خود ہی صدا سنائے ایسے نہیں ہوتا آج کے اس جلسے اس ارس کی مجلس ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ موجودہ مسائل پر آپ کی رہبری کریں پہلومائی کریں موجودہ دار میں ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے اب وہ مسئلہ یہ ہے یہاں طرف تکراؤں کی صورت پیرا ہے کوئی طرف تکراؤں ہو جاں یہاں تکراؤں ہو وہاں تکراؤں ہو اور ایسے موقع پر صوفیاء اکرام کی روش مشائف اکرام کی روش اس کی بڑی اہمیت ہے اور آج سے اس کو سمجھنے بھی ضرورت اور اسی لیے ہم اورس کی مجالیز میں کہتے بھی ہیں کہ ہم کو روحانی رہبری بھی ملے اکرامین اور رہبری بھی ملے اور دلیاں بھی ملے یاد رکھئے اصل چیز وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان جانت کرتے ہوئے بازے کردیا نبی کی شان یہ بیان ہے وَمَا أَمْ سَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ بھی آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے لے جائے رحمت کا پانچہ یہ ہے کہ رحمت بھوسا نہیں مانتی رحمت سے یوں بھی نہیں گئے لیکن وہ بھوسا مانتی آپ کا بھوسا بھوسا کردی آپ کو بھوسا نہ ماننے کی تعلیم نہیں یہ ہے سفیہ اے کرام کا طریقہ سفیہ نے ٹکراؤ سے اپنے آپ کو بچایا ہے کیسے بچایا ہے چند جمعے سمان کی یہ باہی ادارہ ہے مسلمانوں کا ایک تو مسجد ہے دوسرا مدرسہ ان پروں میں تو کسی کے لیے کوئی جگہ آپ سے چھوڑی ہیں مسجد میں آپ نماز کھولتے ہیں تعلق لگا دیکھیں یہ دوسری نماز کے لیے تعلق کھولتے ہیں مدرسے کو آپ نے کاریکولم کے نتیجے میں چکر لیا ہے جو آپ کے کاریکولم سے ایک نہیں کرے گا وہی تعلق ہوگا کوئی دوسرا جائے گا نہیں تو ڈیویٹ ہوگا کیسے انٹرینکشن ہوگا کیسے اختلاف ہوگا کیسے واحد لے جانا ہے مسلمانوں کے پاس جسے ہم خانقہ کہتے ہیں ریمان کہتے ہیں دائرہ کہتے ہیں جماعت خانہ کہتے ہیں تکیہ کہتے ہیں درگاہ کہتے ہیں آستانہ کہتے ہیں یہ واحد جگہ ہے جہاں ہر بچار کے لون لوگ اکٹے ہوتے ہیں ہر سمجھ سمجھ کے لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور یہ خانقہ کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں یہ نفرت سکھاتی ہی نہیں نفرت کا تو یہ عالم ہو گیا کہ اب تو ہم دوسروں سے بات کرنے کی صلاحیت بھی نہیں دوسروں سے بات کرنے کی اسکل بھی میرے پاس نہیں کہ ہم کیسے بات کریں دن راب ہم دے خانقہِ بلخیہ فردوسیہ دوسیہ رایت قرآ فتحہ کے سجادہ نشید حضرت ڈاکٹر سید شاہ مظفر الدین بلخی ساہتا میں استقبال کھا یہ جو تکراؤ کی استقبال کھا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کسی سے کیسے بات کریں کیا نتیجہ ہوا ہم نے دن رات اپنوں میں لڑائی ساری تخلیر جو بندی کے خلاف اور ساری جو بندی کی تخلیر سننی کے خلاف ایک نے کہا کہ میں سننی دوسرے نے کہا کہ میں سننی ساری بحث اور چلل وہاں ختم ہو گئی جن سے بات کرنی تھی ان سے بات کرنے کا صحیح نہیں ہم بھول گئے یہ تو صرف درگاہ کٹی نہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی